اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہو آپ سب خریر سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بالکل تھی پہلے جو ہے دوسرے کام کرتی رہی ہوں تو سوچا کہ ابھی بلوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں تو اس سے پہلے کہ جو میرے نئے بہنما ہی ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ایک حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں ایک سسٹر تھی جنہوں نے اپنی مدر کے لیے دعا کے لیے کہا تھا تو آپ سب نے لازمی دعا کرنی ہے ان کے لیے اللہ پاک انہیں تندرستی سے عطا فرمائے اور ان کی مدر جو ہے جلدی سے عجاب ہو جائیں کیونکہ ملدہ جو ہوتی ہے نا اللہ پاک ہر ایک کا جو اولاد ہے نا اللہ پاک ہر ایک اولاد کے سر پہ نا اپنے پیرنس کا سایہ جو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے کیونکہ والدین کے سوا اولاد کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ایک ماں باپ ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے تو آج میں آپ کو اپنے گھر کی حالت دکھاتی ہوں گھر کی کیا حالت ہو چکی ہے تو آپ کو پیچھے دکھائی دے ہی رہا ہوگا کہ آج کیا حال ہے تو آج آپ کو سارا دکھاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا ہے تو ویورس یہ دیکھیں ہمارے گھر کا آج یہ حال ہے اتنا گندہ ہمارا گھر ہوا ہوا ہے تو آج یہاں پہ ہوا جو تھی اس طرح سے تیز جلی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی توفان آیا ہوا تو یہ سارا جو گھر ہے یہ آپ کو پتہ ہے کیسے گندہ ہوا ہے یہ جو نیم کا درخت ہے یہ والا اس کے سارے پتے جو ہے وہ گرتے رہتے تھے تو وہ چھت کے اوپر جو ہے پڑتے تھے اور کچھ آج پتے اس کے بھی گرے ہیں تو ابھی دیکھیں کچھ پتے جو ہیں وہ بھی گر بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھائی دے رہا ہوگا تو ان پتوں کی وجہ سے ابھی یہ اور بھی پتے گرنے ہیں پر جو زیادہ تھے پتے نا گرے ہیں کیونکہ جو ہوا تھی وہ ایسے تھی جیسے کوئی توفان ہو تو میں جھاڑو لگانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آج یہ بھی شیئر کر دوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ حال ہے اچھا دیکھیں یہ یہاں پہ ہی سارے پتے اتنے زیادہ کٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو جدربکریاں بانتے ہیں وہاں پہ اتنے زیادہ پتے کٹھے ہوئے ہیں تو باقی سہن دیکھیں اتنا گندہ نہیں ہوا یہ اس طرح سے ہے کیونکہ صبح ٹائم جب جھاڑو لگایا تھا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ جو گھار تھا اتنا گندہ ہو جائے گا ادھر بھی پتے اڑ کے آئے ہیں پر اتنے زیادہ نہیں جو یہاں پہ پتے ہیں وہ تو بہت زیادہ گرے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ابھی جھاڑو بھی رکھا ہے میں نے کہا چلیں جھاڑو بھی لگا لیتے اور اپنے پیر ویورز ان کے ساتھ شیئرنگ بھی ہو جائے گی تو ویورز آج جو ہے یہ والی مٹی باہر جو ہے پھینکوائی تھی تو ساری اکٹھی کر کے گھر میں پھینکی ہے اور اس مٹی میں توڑی مکس کی ہے اور یہ والی مٹی ایسے ہی ابھی فلال پڑی ہے مٹی کافی زیادہ تھی یہ ایک ریڑی تھی اور جو مٹی پھینکوانی ہوتی ہے وہ پیسوں سے خرید نہیں ہوتی ہے تو دو سو کی ایک ریڑی پھینکی ہے ابھی جو ہے میں یہ سارا گھر ساف کروں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ آج بھورا لگ رہا ہے اس قدر گھر کی حالت ہوئی ہے میں کیا کروں جھاڑو ایک بار لگایا پھر سے وہی حال پھر اببو نے کہا کہ مصبہ بیٹا رہنے دو یہ سارا دن یہی حال رہنا ہے تو جب ہوا رک جائے گی پھر جھاڑو لگانا تو ابھی ہوا جو ہے رک گئی ہے تو میں اب جلدی جلدی سے جو ہے گھر ہے پھر کر لیتی ہوں چمکا لیتی ہوں ساری چوٹی پڑی بیکشنہ آجا ہواہ ہالے بھی گئی بreichشنہ خوڑا خوڑا پھر کریں ہوسٹ اچھا یہ پھرنا مٹھی اُڑتی ہے اس نے پتے کٹھے ہو گئے ہوا بھی بھی ہے ہوا بھی ہے منتر 그� líqu trial اس نے پتے کٹھے ۔ پتے کٹھنا سرچرا بنانا سرچرا بھی گناہ ہوتا ہے اور جو ہے نا کہتے ہیں کہ رزق میں بھی کمی آتی ہے سیکنٹ آئیم چھاڑو لگانے سے اور اس کھوڑے کو ہم باہر پھینکیں گے تو باہر جانے کی تو میں ویڈیو بنا نہیں سکتی کیونکہ باہر ہماری جو گلی ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اس وجہ سے تو ایک کمیٹس تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کتنی گوڑس ہیں تو میں نے کہا کہ میں ویڈیو میں بتاؤں گی تو سو سوری نہیں بتا سکی تو آج میں بتا رہی ہوں ہماری کتنی گوڑس ہیں تو ہماری بکریاں جو ہیں یہ والی جو سامنے کھڑی ہیں یہ تین بڑی بکریاں ہیں اور ہمارا یہ جو بکرا کھڑا ہے یہ ہم نے قربانی کے لئے رکھا ہوا ہے اور یہ ہماری چھوٹی بکری ہے اب ماشاءاللہ سے یہ بھی تیار ہو چکی ہے کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک یہ بھی پوری بکری بن جائے گی اور باقی جو ہے سات بچے ہیں بکریوں کے تو وہ والی جو سامنے بکری کہ ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے گرمیوں تک ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو جائیں گے تو بھی تو فلال بچے ہیں اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں بھی بہت زیادہ آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں تو آپ نے بھی جو میری بہن ہیں جن کی والدہ بیمار ہیں آپ نے ان کے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اللہ پاک انہیں جلدہ جلد سے عجیاب کریں تو پیارے ویورس جو آج کا ویلوگ ہے یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سوری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے آپ سب نے مجھے بہت سارا پیار دی ہے بہت ساری دعائیں دینی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں سوری آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میرا ڈوبٹا جو ہے نیچے کیوں ہو جا رہا ہے تو یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے بچے تو یہ میرا ڈوبٹا نیچے کیچتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فیڈر دیں تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتے سمجھدار بچے ہیں تو چلیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی باتیں تو کتب ہی نہیں ہوتی تو اپنے دیروں سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہستے رکھے مسکراتے رکھے اللہ حافظ